ایک مارچ دو ہزار اکیسہ سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو آج میں گرمی کے دنوں کی سبزی کی بیل لگانے والا ہوں دیسی توری اس کو لگا رہا ہوں دس سنچ بائی دس سنچ کے گروہ بیگ کے اندر تین حصے مٹی ایک حصہ گائے کا گوبر مکس کیجئے اور اس کے اندر بیج لگا سکتے ہیں رات کو خوب اچھے سے میں نے پانی دے دیا اس کو اب اس کو مٹی کو ہلکا ہلکا سا ہم نرم کریں گے گوڑی کریں گے پانی کا موچر اس کے اندر کافیت تک ابھی بھی موجود ہے کیونکہ بیج کی جرمنیشن کے لیے نمی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر خوشک مٹی جلدی ہو جائے گی تو بیج ہمارے پڑے پڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں بلکل دیسی طریقے کے ساتھ چلیں گے کوئی سپیشل کیر نہیں ہے اسی مٹی کے اندر ہم اس کے بیج کو لگائیں گے اور اسی مٹی سے اوپر سے کور بھی کریں گے یہ تقریباً دس سے بارہ بیج ہے میں تقریباً دو سے تین انچ کے فاصلے پر یہ لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے سیڈ جرمنٹ ہو جائیں یہ تو دیکھیں گے کہ کتنے سیڈ ہمارے جرمنٹ ہوتے ہیں اور کس کو رکھنا ہے اور کس کو ہم نے نکالنا ہے کیونکہ دس انچ بائی دس انچ کے گرو بیک کے اندر ایک سے دو پودے ہی ہونے چاہیے میرے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی اس لیے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ بھی گھر میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد اپنی فنگر سے ہی بیچ کو مٹی کے اندر دبا دیجئے لیکن زیادہ نہیں دبانا آدھا آدھا انچ مٹی کے اندر دبا دیں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھ سے ہی مٹی کو اوپر سے برابر کر لیں دن پانی کا شاور کریں تاکہ بیچ کو نمی تاکہ بیچ اچھے سے گیلا ہو جائے پہلی مرتبہ چلیے دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں سیڈ جرمنیٹ ہوتا ہے یہاں پر تقریباً تین سے چار گھنٹے کی ڈائریکٹ سنلائٹ آتی ہے اگر فل دوپ والے ایریا میں بھی لگاتے ہیں کیونکہ ماجد کی ایک طریقہ ہو چکی ہے بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہے لیکن دوپ میں مٹی جلدی خوشک ہو جاتی ہے مٹی کی اوپر والی سطح جلدی خوشک ہو جاتی ہے اس لیے پانی کا مویشٹر ہر وقت بنا رہنا چاہیے تب ہی آپ کے سیڈ کی جرمنیشن صحیح انداز سے بڑھ پائے گی دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں یہ جرمنیٹ ہوتے ہیں بارہ دن بعد توری کے کافی سارے بیج جرمنیشن اپنے شروع کر رہی ہیں بہت تیز ہوا چر رہی ہے ہلکہ کسی بارج بھی ہو رہی ہے بہار کے دن شروع ہونے پر بارج بھی آتی ہے اس کے بعد میں گرمی کا سیزن شروع ہوتا ہے ابھی ہمارے پانچ بیج جرمنیٹ ہوئے ہیں اور چھٹے نمبر والا یہ زمین کے اندر سے بیج جرمنیٹ ہونے کے بعد میں اس کے پتے نکر رہے ہیں باہر تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی جرمنیٹ ہوں جیسا کہ یہ بھی ہے یہ بھی لگ رہا ہے جس طرح بیج جرمنیٹ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں لیکن اوپر والا سرفیس کبھی بھی خوشک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بیج اور چھوٹے چھوٹے پودوں کی جڑے مٹی کے اوپر والی سطح پر ہی ہوتی ہیں اگر اوپر والا یہ ایریا ہمارا خوشک ہو گیا تو بیج کی جرمنیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر جڑوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پودے مر سکتے ہیں بائیس دن بعد توری کے بہت سارے بیج جرمنیٹ ہو گئے اور پودے بھی اب بڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں یہ والا پودا سروائیو نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے پتے نیچے لٹک گئے ہیں اور ایک بیج دیکھیں اب آکر جرمنیشن اپنی شروع کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ سیم ٹائم میں سارے بیج اپنی گروہت کو شروع کریں کچھ جلدی اگ جاتے ہیں اور کچھ بائیس دن کے بعد اگتے ہیں کچھ ایک مہینے کے بعد بھی اگ جاتے ہیں اس لیے ہمیں بے سبری سے کام نہیں لینا چاہیے پانی ہر وقت بنا رہنا چاہیے موشٹر کی کمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی بھی ان کی رورز سرفیس کے اوپر ہی ہیں میں ان میں سے کسی پودے کو نہیں اکھاڑوں گا اس دس انچ بائی دس انچ کے گروہ بیک کے اندر ہی ان کی گروہت ہونے دوں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اٹھائیس دن بعد ہمارے کافی سارے پودے اب بڑے ہو رہے ہیں تو ایک گروہ بیک کے اندر اتنے سارے پودے گروہت نہیں کریں گے میرے پاس تھوڑی سی سپیس بن چکی ہے یہ دو گروہ بیکس بارا بارا انچ کے میں نے یہاں پر رکھے ہیں اور ان کے اندر پرانی مٹی ہی بھر لی ہے جو کہ جس مٹی کے اندر ٹماٹر کے پودے لگے ہوئے تھے تو مٹی کو تھوڑا سا بھری کر کے نرم بنا کر میں نے گروہ بیکس کے اندر بھر لیا ہے اب ہم اس کے اندر دو پودے لگائیں گے اور دو ہی اس کے اندر لگائیں گے مارچ کی آج اٹھائیس تاریخ ہو گئی ہے پودوں کو جنو سمیت اکھاڑ کر ہم نہیں کریں گے بلکہ یہ دو پودے ہیں ان کا روڈ باؤل ہم مٹی سمیت ہی نکالنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھئے اب اس گروہ بیک کے اندر ہم مٹی کو ہٹا کر خول کریں گے اور اس کے اندر اس کو شفٹ کر دیں گے آفٹر ٹرانس پلانٹنگ دو سے تین دن کے لیے پودے شوک میں رہ سکتے ہیں پریشانی کے عالم میں رہیں گے کیونکہ ان کی جڑوں کو تھوڑی بہت خوا بھی لگ گئی ہے ابھی لیکن کوئی بات نہیں لیکن اس ٹیج کے اوپر ہم نے پانی کی کمی ان کو بلکل بھی نہیں ہونے دینی ہے اگر پانی کی کمی ہو گئی تو سمجھ جائے گا آپ کا کوئی بھی بودہ زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ پہلے میرا پلان تھا کہ میں نے ٹرانس پرانٹ نہیں کرنا ہے میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے لیکن اب مٹی کی گنجائش بن چکی تھی اس لیے میں شفٹ کر رہا ہوں یہ دو بودے ہیں ہمارے اسی طرح دو ہم اور نکال لیتے ہیں چلیے یہ سائیڈ والے نکالتے ہیں اس کو ابھی اسی طرح لگا دیں گے بلکل ساتھ ساتھ میں ہی پودے لگے ہوئے ہیں میں ان کو اکھاڑ کر الگ لگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب کافی گرمی بڑھنے لگی ہے جس وجہ سے پودے ہمارے سٹرس میں جا سکتے ہیں اور اس ایریاں میں فول ڈے کی دوب بھی آتی ہے تو اگر دوب کچھ زیادہ مل گئی ان کو تو پھر یہ پودے زندہ نہیں رہ پائیں گے اس لیے جڑوں کو زیادہ ویزیبل نہ ہونے دیں تو ہی اچھا ہے اب اس گروہ بیک کے اندر جو پودے لگے ہیں وہ ویسے ہی لگے رہیں گے بس مٹی کی ہلکی سی گوڑی کر کے سراہوں کو بھر دیجئے پھل حال کے لیے تین پودے ہمیں نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں ایک آدم مر بھی جائے لیکن دو تو ہمارے پاس رہیں گے جتنے بھی رہتے ہیں ایک بھی رہتا ہے وہ بھی بہت ہوگا کیونکہ ایک گملے کے اندر 12 انچ کے ایک گملے کے اندر ایک ہی پودا ہونا چاہیے لیکن 12 انچ بائی 12 انچ کے گروہ بیک کے اندر 12 انچ والا جو مٹی والا گملہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ والا گملہ ہے یہ 12 انچ کا مٹی کا گملہ ہے اس گملے کے مٹی اگر ہم گروہ بیک کے اندر ڈالتے ہیں یعنی 12 انچ بائی 12 انچ کے گروہ بیک کے اندر مٹی والے گملے کی مٹی اس کے اندر ڈالیں گے تو دو گملوں کی مٹی اس 12 انچ کے گروہ بیک کے اندر آ جاتی ہے اس لیے میں نے دو دو پودے لگا دیئے ہو سکتا ہے فیوچر میں ایک آدم ہمارا مر بھی جائے لیکن کم از کم ایک پودا تو ہمارے پاس ہو اب جلدی سے اس کو پانی دیتے ہیں پانی آپ نے پودے کے اوپر نہیں ڈالنا سائڈوں پر پانی ڈالیے پتوں کے اوپر پانی کا تھوہ ہونے کی وجہ سے پتے نیچے جھک سکتے ہیں اور مٹی کا ساتھ ٹچ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ فنگس کا شکار ہو جائے کیروں کا حملہ ہو جائے اس لیے ہم سائڈوں پر پانی ڈالیں گے تاکہ صرف جھڑوں کو پانی ملے نہ کہ پودوں کے پتے کے اوپر پانی کا بوجھ پڑے کیونکہ ابھی ان کی گروہتھ لٹک جائے گی دو سے تین دن کے لیے ان کی گروہتھ جھک جائے گی ایسے لگے گا جیسے یہ پودے ہمارے سروائیو نہیں کر پائیں گے لیکن پانی کی اس ٹیج کے اوپر کمی نہیں ہونے چاہیے پانی پرپر ملتا رہے گا مٹی ہر وقت ہلکی سی گھیلی رہے گی تو کچھ ہی دنوں میں یہ سٹیبل ہو جائیں گے اس ایریا میں فل ڈے کی دوپ آتی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے ایک مہینہ پانچ دن بعد ہمارے توری کے پودے اب بڑے ہو گئے ہیں ٹرانسپلانٹنگ کے بعد میں ان کی گروہتھ بڑھنا شروع ہو گئی تھی بس مٹی کے اندر پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس گملے کے اندر تین پودے تھے اور تینوں کی ہی گروہتھ برابر رہی ابھی جو پتے ڈیلے ڈیلے لگ رہے ہیں یہ دوپ کی وجہ سے ہیں شام کے ٹائم ان کے پتے کھڑے ہو جاتے ہیں دوپ میں ایسے لگتا ہے جس طرح ان کو پانی کی کمی ہو گئی ہو اور یہ مر رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہے دوپ کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے گروہ بیکس کے اندر اس کے اندر ہم نے دو پودے شفٹ کیے تھے دونوں کی ہی گروہتھ بڑھ گئی اور اس کے اندر بھی دو تھے دونوں کی گروہتھ ہو گئی بس مٹی کے اندر پانی کی کمی بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت پانی جمع رہے اس کو ابھی ہم نے کوئی خاد نہیں دی اگلی بار اس کو خاد بھی دیں گے مٹی کی اپنے گوڑی کرتے رہنا ہے مٹی کی گوڑی اگر کرنا بند کر دیں گے تو پھر اوپر والا مٹی کا ایریا کمپیکٹ ہو جائے گا اوکسیجن مٹی کے اندر جان نہیں پائے گی تو پودے کی گروہتھ بڑھ نہیں پائے گی ایک مہینہ بارہ یا پھر چودہ دن بعد توری کی بیلیں اب لمبی بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب آ کر اس کو پھول کھلنے کے بعد ایک چھوٹی سی توری بھی اس کے اندر بننے لگی ہے اب اس کو ضرورت ہے خاد دینے کی خاد دے رہا ہوں میں وہی لیکورڈ این پی کے فرٹیلائزر جو کہ ہوم میڈ ہے پانچ لٹر پانی کے اندر آدھا کلو گائے کا گوبر ایک پاؤ دیسی گوڑی یا پھر دیسی شکر مکس کریں اور اس پانچ لٹر پانی والے برتن کو شیڈی ایریا میں رکھ دیں روزانہ کم ایک مرتبہ پانی کو خلا لیا کریں اس طرح تاکہ اکسیجن نیچے والے لیول تک پہنچ جائے اور جتنے بیکٹیریا پیدا ہونے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکیں اور چار دن کے بعد وہ خاد تیار ہو جائے گی دن آپ نے وہ پانچ لٹر پانی کم از کم دس لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ایک گلاس پانی لیجئے اور ہر دس سے پندہ دن بعد ہر گملے میں پودے کے تنے کے پاس میں ایک گلاس یہ لکڑ فرٹی لیزر ڈالتے رہا کریں اس سے پودے کی خاد کی کمی پوری ہوتی رہے گی لیکن یاد رہے مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے مطلب خوشک مٹی میں کبھی خاد کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو آپ کے پودے جل جائیں گے جس طرح یہ مٹی ٹوٹلی خوشک ہو رہی ہے اگر ایسے میں ہم خاد کا استعمال کریں گے تو جنوں کو ڈائرٹ خاد والا پانی ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پودے آپ کا مرجانہ شروع ہو جائے اس کے پتوں کے اوپر برننگ آ جائے اس لیے پہلے پانی دیں مٹی میں مٹی گھیلی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ خاد والا پانی ایڈ کریں ایک مہینہ 28 دن بعد توری کے پودے اب تھوڑے تھوڑے اور بھی بڑے ہو گئے ہیں اور کلیاں لگنے کے بعد میں یہ پھول کھیل جاتے ہیں اور اس کے پیچھے سے توری بھی بننا شروع ہو گئی ہے ابھی تک تو صرف ایک ہی توری اس کو نظر آ رہی ہے دوسری بیل بھی گرین نیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے کر اوپر چڑھ رہی ہے یہ جو تاریں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ تاریں ہی پودے کو انکر کرنے میں سپورٹ دیتی ہیں جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی وہ اس کے ساتھ میں رول ہو جائے گی چپک جائے گی تو بیل آگے گروت کرنا شروع کر دے گی اور کچھ ابھی نیچے ہی ہیں اور زمین کے اوپر ہی گروت کر رہی ہیں ان کو ان کے ہار پر چھوڑ دیا ہے اپنے حساب سے گروت نہیں کروا رہا جہاں پر یہ خود با خود جانا چاہتی ہیں وہیں پر یہ جا کر فروٹنگ شروع کر سکتی ہیں آرہی یہ دیکھیں ایک اور بھی توری ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا یہ دیکھیں یہ اوپر سے آئی تھی ہیں کہ خراب بھی ہو رہی ہے یہ والا ایریا دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سوک جائے یا ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ لمبی نہ ہو پائے اینیوے دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے گچھے تو ابھی کافی حد تک زیادہ لگے ہوئے ہیں تو پھول کتنے پھول کھلتے ہیں کتنی اس کے اندر سے توریاں بنیں گی ارے واہ ایک یہ بھی ہے کافی تین توریاں فیلحال کے لیے لگی ہوئی ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو مہینے بعد پودے کی تھوڑی بہت گروت اور بڑی ہے پھول بہت زیادہ اس کو لگ رہے ہیں گچھوں کی صورت میں اس کو کلیاں لگی ہوئی ہیں اور توری بھی بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ اب تھوڑی سی لمبی بھی یہ اب تھوڑی سی لمبی ہونا شروع ہو گئی ہے تو پودے کی گروت ہو رہی ہے بیل کی گروت بڑھ رہی ہے لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس کی گروت نہیں بڑھ رہی ہے اس کے اوپر لیو مائنر کا بھی حملہ ہے شروع آتی پتوں کے اوپر سب سے زیادہ حملہ تھا مطلب لیو مائنر وہ کیڑا ہوتا ہے جو پتے کے اندر گس جاتا ہے اور پتے کا رس چوچتے چوچتے وہ لائنے بنانے لگتا ہے اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پورے پودے کی گروت آپ کے رک جائے گی کیونکہ پتوں کے تروحی پودے کی گروت بڑھ نہیں ہوتی ہے تو اوپر والے پتوں کے اوپر بھی حملہ اس کا ہو رہا ہے اس کو اورگینیکلی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لٹر پانی لیجئے اس کے اندر آدھا ٹی سپون آپ نے کوئی سا بھی لکوٹ سوپ ڈال دینا ہے یا جویں مارنے والا شیمپو بھی آپ ڈال سکتے ہیں آدھا چائے والا چمچ بوتل کو شیک کرتے جائیے سپریے کرتے جائیے تو پانی کے ساتھ ساتھ میں جاگ بھی نکلتی آئے گی جو پتوں کے اوپر اور نیچے چپک جائے گی اس سے لیو مائنر کیڑے کافی حد تک مر جاتے ہیں ایک بیل ہماری اس ڈیبے کے اندر لگی ہوئی تھی اس کو بھی دیکھیں یہ فروٹ لگا لیکن یہ سوک نے لگ گیا کیونکہ شروع ہاتھی جو فروٹ ہوتا ہے چھوٹی عمر میں پودے کو اگر فروٹنگ شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوک جائے ضروری نہیں ہوتا کہ جو پہلی مرتبہ کا فروٹ ہے وہ اور بھی بڑا بھی ہو اور وہ تندرست بھی رہے یہ دیکھیں اب یہ پھول کھل گیا اس کے پیچھے یہ آپ کو توری دیکھ رہی ہے تو اسی طرح ان کی گروت بڑھتی جائے گی ان گرو بیکس کے اندر ابھی اتنی زیادہ گروت ان کی نہیں بڑھی ہے کیونکہ اب گرمی بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے ٹمپریچر فورٹی تھری سے فورٹی فائیو ڈگری ٹمپریچر اس وقت ہو رہا ہے تو گروت ہو رہی ہے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑا ہوا ہے کوئی میں اپنے حساب سے ان کو گروت نہیں کروا رہا ہوں بس پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت کم پانی دینا چاہیے دو مہینے سولہ دن بعد توری کی گروت بہت اچھے انداز سے چل رہی ہے اس کی ٹہنیوں نے یہ جو تاریں آپ کو دیکھ رہی ہیں اس نے گرین نیٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے یہ کافی اوپر والی سارٹ پر چڑ رہی تھی لیکن میں نے ان کو اوپر سے توڑ دیا اور نیچے والی سارٹ پر بچھا دیا یہاں پر یہ گروت کر رہی ہے کیونکہ سبزی والی جتنی بھی بیلوں کے پودے ہیں اگر آپ زمین کے اوپر اس کو پھیلنے دیں گے تو بہت زیادہ پھول بھی لگیں گے اور ان کے اندر سے توریاں بھی بنیں گی یہ دیکھیں کریلے کی بیل بھی اس کے ساتھ ہے یہ ہماری ایک توری لگ گئی ہے اس کی شیپ اس لیے اس طرح کی ہو گئی ہے کیونکہ یہ یہاں پر پھنس گئی تھی نیچے والا ایریا پھول کر موٹا ہو گیا اور جو اوپر تھا وہ بھی موٹا ہو گیا لیکن جو اندر پھنسا ہوا تھا وہ پتلا ہی رہ گیا ہے بہت سارے پھول ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور فیچر میں یہ کھل کر جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بھی توری بن رہی ہے اس طرح بہت ساری توریاں بن جائیں گی یہ دیکھئے یہ بھی ایک توری بن رہی ہے لمبی سی دو مہینے بیز دن بعد ہمارے پودوں کی گروہ تو ہو رہی ہے لیکن بلی کے بچے یہاں پر چار ہیں اور یہ اب بڑے بھی ہو گئے ہیں ان کا وزن بھی کافی بڑ گیا ہے تو یہ کافی حد تک پودوں کی ٹہنیاں بھی توڑ دیتے ہیں اور گروہ بیکس کے اوپر چڑھ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دیواریں اندر والی سائٹ پر بینڈ لے لیتی ہیں تو کافی حد تک ہمارے یہاں سے پودے ان کی ٹہنیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر سنڈی کا حملہ بھی ہو گیا پہلے لیو مائنر کا حملہ ہوا تھا لیکن لیو مائنر ہمیشہ شروع باتی پتوں میں یعنی نئی گروہ کے اوپر زیادہ حملہ کرتے ہیں جیسے جیسے بے لمبی ہوتی ہے پتوں کے اوپر ان کا اٹیک کم ہو جاتا ہے لیکن اس کو اب سوپی وارٹر کے ساتھ کور کر سکتے ہیں مطلب ان کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن سنڈی کا حملہ ہوا سنڈی رات کے ٹائم کافی حد تک ایکٹیو ہوتی ہے ایون کہ میرے ٹماتر کے پودوں کے اوپر بھی آ گئی ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی رات کو میں نے اس کے اوپر سپریے کیا یہ دیکھئے یہ والی یہ سنڈی ہے اور ابھی میں نے دیکھی بھی تھی ایک زندہ بھی تھی یہ دیکھئے یہ والی سنڈی ہے اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں ان کی نسل اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا پورا کھیت اس کے پتے ان کے اندر اتنے سارے سراغ کر دیتے ہیں یہ پتوں کو کھا کھا کر کہ سات دن کے اندر اندر آپ کا پورا کھیت برباد ہو سکتا ہے تو میں نے رات کو نیم آئل اور سوپی وارٹر کا سپریے کیا یعنی ڈیر لٹر پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون نیم آئل اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے سرف کا ایڈ کیا جو کپڑے دونے والا سرف ہوتا ہے وہ والا سرف میں نے ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو خلا کر جاگ بنا لیا اور سپریے کرتا رہا بوتل کو شیک کرتا رہا ساتھ ساتھ تاکہ جاگ کے ساتھ ساتھ میں نیم آل بھی پتوں کے اوپر اور نیچے جم جائے اس وجہ سے اوبزرویشن اور بھی بڑھ جاتا ہے دوائی کا اثر تیز ہو جاتا ہے تو کافی حد تک کیڑے مر جاتے ہیں تو کافی حد تک سنڈیاں مر گئی ہیں لیکن آج رات کو ایک بار پھر سپریے کرنا پڑے گا اگر ایک سپریے سے کور نہیں ہوتا تو دو بار کریں اگر دو سے بھی نہیں ہوتا تو تین بار کریں مطلب ڈیلی ایک بار سپریے کریں رات کے ٹائم یہ اورگینک پیسی سائیڈ کی بات کر رہا ہوں اگر کیمیکل کا یوز کر رہے ہیں تو پھر منیمم تین دن کا گیپ ہونا چاہیے تو توریاں لگ گئی ہیں جناب یہ دیکھیں ایک اور توری بھی اب بڑی ہو گئی ہے لیکن کیڑوں نے کافی حد تک بربادی مچا دی اور رہی قصر بلیوں کے بچوں نے بھی نکال دی ہے اور یہ جو اب اتارنے کے قابل ہے لیکن یہ اس کو میں اتار کر کیا کروں گا ایک توری کا اس لیے خوبصورتی کے لیے یہ ویسے ہی لگی ہوئی ہے بہت سارے پھول لگتے تھے بہت سارے گر جاتے تھے لیو مائنر کا بھی اٹیک تھا تو لیو مائنر کا اٹیک بھی آپ اسی سوپی وارٹر سے کور کر سکتے ہیں یہ ایک بیل اوپر والی سار پر چڑھ رہی ہے تو اس کو میں چڑھنے دیتا ہوں باقی جتنی بھی بیلیں اوپر چڑھتی تھی اس کو میں اتار دیتا تھا اس کے نیچے گملوں کے اوپر ہی یہ گروت کر رہی تھی لیکن بلی کے بچے کافی حد تک ٹہنیوں کو توڑ رہے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت تو لگتے ہیں لیکن نقصان بھی کافی یہ زیادہ کر رہے ہیں میرا لیکن میں نے ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تقریباً اور شاید یہ چھے سے سات دن کے لیے یہاں پر رہیں گے اور یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اب یہ انڈی ویجول ہو جائیں گے ان کی ماں ان کو دودھ پلاتی ہے پلاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے تو جیسے ہی یہ سلف ہو جائیں گے کھانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے تب ہمارے پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو مہینے پچیز دن بعد ویڈیو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے گرو بیکس کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پودوں کے اوپر کافی کیڑوں کا حملہ بھی رہا جس میں سے سنڈی سب سے تیز حملہ کر رہی تھی لیکن اب وہ ہتم ہو گئی ہے سپریے کرنے کی وجہ سے تین سے چار بار میں نے سپریے کیا اور یہ دیکھئے نئے شوٹس نئے شوٹس نئے ٹہنیا اب آنے لگ گئی ہیں کیونکہ جب تک پتوں کی گروتھ ہوگی تب تک نئے پودے کی گروتھ بھی شروع ہوگی نئے نئے ٹہنیا اب آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن بلی کے بچے یہاں پر بہت ہی کام خراب کرتے ہیں یہاں پر آ کر گملے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کھیلتے ہیں ٹہنیا کو کاٹ لیتے ہیں ٹہنیا کو کاٹتے ہیں اس کو بائٹ کرتے ہیں اور ٹہنیا کو ناہنوں کی مدد سے چھیل بے دیتے ہیں لیکن ہمارے فروٹ یہاں پر لگ بھی رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ بڑی ہو گئی ہے اور جو سب سے پہلی لگی تھی وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے تو ابھی تک ہمارے پاس تین بڑے سائز کی توریاں آ چکی ہیں اس کا سائز ابھی اور بڑا ہوگا اور اس کا سائز بھی ابھی اور بڑا ہوگا تو سبزیاں لگانا گھر میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے بات تھوڑی سی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی شیپ دینے کی کوشش کرنی پڑتی ہے ان کی ویجیٹیٹڈ گروت ہی بڑھ رہی تھی یہ والے پودے کی گروت اس سائیڈ پر ٹہنیاں جا رہی تھی لیکن وہاں پر بلی کے بچے ہیں چار بچے ہیں بلی کے اور کافی حد تک وہ کام خراب کر رہے ہیں تو میں نے ان ٹہنیوں کو اٹھایا اور اس سائیڈ پر پلٹ دیا یہاں پر دیکھئے کریلے کی بھی لگائی ہوئی اس کی بھی حالت بہت خراب کر دی ہے انہوں نے ٹہنیاں سوک جاتی ہیں کیونکہ وہ کھیلتے ہیں تو ٹہنیاں ٹوڑ جاتی ہیں تو یہاں پر گروت ہوتی ہوتی ایک تو اوپر چڑ گئی ہے لیکن اس کو میں نے نہیں چھیڑا اس کو ایسے ہی میں گروت کرنے دے رہا ہوں لیکن اگر آپ زمین کے اوپر بیل کی گروت کروائیں گے تو بہت زیادہ سبزی بھی اس کو لگے گی بس باقی اس کی اور کوئی کیر نہیں ہے بس فرڈیلائز کرتے رہا کریں ہر پندرہ دن کے بعد اور پیسٹی سٹ کا اگر یوز کرنا پڑے آپ کو تو آپ کریں اگر اورگینک سے کرنا چاہتے ہیں اورگینک سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کے اوپر کیا کوئی بھی برا اثر نہیں ہے نیم آئل کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا نہ ہی سابون کا نہ ہی ہینڈ واش کا نہ ہی کوئی سرف کا برا اثر ہوتا ہے پودے کی گروت کے اوپر بس ایک لیمٹ کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ ایسے استعمال کرتے رہیں گے شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم جب سورج نہیں ہوتا تو ایسے میں آپ پودوں کے اوپر پیسٹی سٹ کا سپری بنا کر استعمال کر لیا کریں کیڑوں کا حملہ ہو یا نہ ہو آپ ہر سات دن کے بعد اسی طرح پودوں کے پر سپری کیا کریں تاکہ کیڑے پودوں سے دور رہیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ اور یہ بیل چلے گی تقریباً دسمبر کے مہینے تک نومبر سے دسمبر کے مہینے تک اسی طرح ان کے گروت چلتی رہے گی نائنے ٹہنیاں بھی آتی رہیں گی اور بہت سارا فروٹ بھی لگتا رہے گا میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مرچ کے پودے ہیں اس کے اوپر توری کی بیل بھی چڑ گئی ہے اس کے اوپر کریلے کی بیل بھی ہے یہ دیکھئے اس کو کریلے بھی لگ گئے ہیں یہ دیکھئے اور مرچیں بھی ساتھ میں اور مرچیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہیں تو اتنی جگہ میرے پاس چھت کے اوپر ہے نہیں جس وجہ سے صحیح طریقے سے ان کو فروٹنگ نہیں ہو پاتی اور کھیرے کی بھی بیل یہی پر لگی ہوئی ہے تو کھیرے تو آپ نے دیکھے تھے کافی بار ہم نے اتارے بھی ہیں یہ بھی کھیرہ یہاں پر بھی یہ دیکھئے یہ کھیرہ لگ رہا ہے تو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ میں ان کو سیٹمیٹ رکھ نہیں پاتا ہوں لیکن اوورال پھر بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ گھروں میں سبزیاں لگا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ